جوانیہ سلامت رہے ہیں میرے بھائیو ملکے بولو ہائے در ہائے در کرم کا توفان باڑ پہ ہے ستم کا دریاں اتر رہا ہے کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ میں منت ماری ہے میں توڑی سٹنگ نہ کرنی پا میں روید تومنوں کیوں نیندریں چلا کرے ہیں مولا علی در چھوزنے قرآن در آنے یار ذرا جلدی یائی لی یائی لی یائی لی یائی لی کرم کرم کا توفان باڑ پہ ہے ستم کا دریاں اتر رہا ہے کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ کسی کی صورت مصرے کے بعد نالہ لگائیے گا کرم اگر مصرہ تاریخ ساز ہو تو ورنہ چھپ رہنا کرم کا توفان باڑ پہ ہے ستم کا دریاں اتر رہا ہے کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ اتر رہا ہے اور ازان سمجھو نماز سمجھو توافِ کعبہ کا راز سمجھو سمجھ لو تیرا رجب سے اب تک علی کا صدقہ اُتبڑا اللہ ان ہاتھوں کا سلامت رکھے اللہ ان آوازوں پر اپنے رحم فرمائے من کے بلوں نہ رہے ہائے گریہ کرم کا توفان تسیداد نہیں بھی دے ہوگے تو میری فوجے کے تیار بیٹھئے کرم کا توفان بار پہ ہے ستم کا دریہ اُتر رہا ہے کسی کی صورت کھلی کھلی ہے کسی کا چہرہ ازان سمجھو نماز سمجھو توافِ کعبہ کا راز سمجھو ارے سمجھ لو تیرا رجب سے اب تک سمجھ لو تیرا رجب سے اب تک مصرہ پڑھوں مصرہ اور زندگی میں پہلی بار پڑھوں سمجھ لو تیرا رجب سے اب تک شعور سب کو نبی کے وسیع سے ملتا ہے زندگی میں پہلی بار پڑھوں ان بچوں نے میرا حوصلہ بڑھا دیا اللہ کے رجبان بھی ملے میرے ساتھ بابا جی پہلی باری شعور سب کو نبی کے وسیع سے ملتا ہے اثر دعاوں کو حق کے ولی سے ملتا ہے اور وہ شرک کہتو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں اگر خدا سے بھی مانگو ولی سے ملتا ہے نرم ہوتا رہا ہے اگر خدا ولی آجا اگر خدا سے بھی مانگو وہ شرک کہتو رہا ہے اسے خبر ہی نہیں اگر خدا سے بھی مانگو ولی سے ملتا ہے ازان سمجھو نماز سمجھو توافِ کعبہ کا راج سمجھو سمجھ لو تیرہ رجب سے اب تک علی کا صدقہ علی کا صدقہ عزتِ حسین کی قسم یہ تواف سمجھو یہ نماز سمجھو یہ ازان سمجھو یہ جاتی نہیں ہے دنیا یہ حج کرنے کے لیے جاتی نہیں ہے یہ جا کر وہاں پر دیکھتے نہیں ہے کب تک آپ حقیقتیں چھپائیں گے یا کب تک آپ حقیقتوں پر پردے ڈالیں گے آپ کا ذاتی اپینین چینج ہونے سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہوگی حقیقت تو اپنی جگہ پر کھڑی رہے گی سوال کرنے والا زمانہ ہے میرے محترم یہ لوگ جا کر جب عمرہ اور حج کرتے ہیں تو جا کر وہاں ذمہ داروں سے سوال نہیں کرتے کہ یہ تین دیواریں تو کعبے کی ٹھیک ہیں یہ جو ایک دیوار ہے اس میں یہ کیا ہے یہ کب ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ کس لیے ہوا ہے پھر کچھ نہ کچھ کر کے بھی وہاں کے ذمہ داروں کو بتانا پڑتا ہے چودہ سو سال پہلے کون آیا تھا کس کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار میں یہ شگاف پڑا تھا یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھنا بہت مشکل سے باندھ رہوں بابا فلک شیر مجھے عزت حسین کی قسم ہے کل رات نا باس ٹاؤن کراچی میں جملہ کہنے کے بعد علی عباس اسکری کھڑا ہو گیا اور کتنی دیر کراچی بولتا رہا کم اس کم مجھے یاد نہیں ہے میں نے ساڑھے تین بجے اباس ٹاؤن ممبر چھوڑا ہے سات بجے کی فلائٹ کے بعد میں نو بجے اسلام بعد اتراؤں مولا کی قسم زمین پہ کم گاڑی میں زیادہ ہوں کوئی رئی کے دانے برابر بھی ہمت نہیں ہے میں نے بھائیوں کو پہلے کہا ہے میں بیس منٹ زیادہ پڑ بھی نہیں سکوں گا قد میرا چھوٹا ہے میں بات بڑی کر رہا ہوں یہ دیکھنا یہ بندوں کے ہاتھوں کی لاج رکھنا کون آیا تھا کیا ہوا تھا کب ہوا تھا کیسے ارے چودہ سو سال لگا دیئے تم نے وہ ایک لکیر مٹانے کے لیے جو علی کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار میں ڈلی تھی مجھے یہ بدبخت زمانہ سمجھ نہیں آتا جب پوری دنیا کے چودہ سو سال سے انجینئرز اور خزانے خرج کر کے یہ لوگ جب علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے تو اس کی پوری غدین کیسے مٹائے جب ہوا ڈر گئے اور رہندے میں جدے اندر علی مل کے بولو سخیلہ علی کالندر آئید اندر اس کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے نہیں مٹا ارے مولا کی قسم نہیں مٹا سکے لیجیے بات ہی لکیر پہ کرتے ہیں بات ہی لکیر پہ لکیر نہیں مٹا سکے اس کی غدیر کیسے کون سا وہ خزانہ ہے جو انہوں نے یہاں پہ خرچ نہیں کیا کون سا وہ انجینئر ہے جو انہوں نے یہاں پہ نہیں مولایا محترم ناظرین ممبر صاحب کبلہ نصیم عباس رزوی صاحب آپ نے ان لوگوں کو تفصیل جو سنا ہوگا یہ آپ کی عمر کا تقاضی بتاتا ہے ان کے جملے ممبر سے پڑھوں میرے مولا ان کے آگے کے سفر سامینے گرامی آسان فرمائیں کبلہ نصیم عباس رزوی صاحب نوہزار دس کی بات ہے یا نو کی دوہزار نو یا دس کی بات ہے فرما گئے تھے کہ میرے پاس جیشن بھی سنو پتا تو چلے نا ارے دنیا کو بتاؤ تو صحیح کہ ہم نے کس بادشاہ کو مانا ہے جا کر بتانا یہ باتیں حقیقتیں ہیں یہ دنیا چھپا رہی ہے انہیں اور جا کرو دنیا کے سامنے کبلہ نصیم صاحب فرما گئے تھے میرے پاس اب زندگی بھر سر دھنتا رہنا اس جملے کا لطف ختم ہوئی نہیں سکتا یہ پہلے سے بھی زیادہ دل میں تازہ لگے گا اور تھنڈک پیدا کرے گا فرما گئے تھے میرے پاس انیس سو ساٹھ یا پینسٹھ کی نا بڑی مرکزی اخبار کا خامہ ابھی تک موجود ہے جس کی سرخی میں یہ خبر آئی ہوئی تھی کہ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے اور انتظامیہ نے نا کوئی جرمنی سے بڑے بڑے انجینئر منگوائے اور وہ انجینئر آیا اپنے پورے گروپ کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ کی دیوار میں وہ درار دیکھی اس نے وہ لکیر دیکھی وہ آگے بڑھا پہلے اس نے دیکھا وہ ہس پڑھا اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ پیچھے گیا اس نے جا کے باوزی اپنے گروپ کے ساتھ مشورہ کیا مشورہ کرنے کے بعد وہ جتنی بھی دھاتیں لایا تھا اس نے ان تمام دھاتوں کو مکس کیا اس نے تمام دھاتوں کو آپس میں وہ بندہ ہی جشن میں نہیں آیا جو بندہ اس بات پہ بھائی جن مسکرہ بھی نہیں یہ کیمرمن مجھے چہرہ دکھائے خدارہ چہرہ دکھائے میں اس بندے سے پوچھو تو سیار تو مسکرہ آیا کیوں نہیں انہوں نے سب کو بھائی جن مکس کر کے ایک دھات بنائی وہ ایک دھات بنا کے وہ بڑا انجینئر اس قابے کی دیوار کے قریب آیا پہلے انہوں نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا ایک تجربہ کیا وہ دھات کامیاب ہو گئی جب وہ وہاں پہ کامیاب ہو گئی یہ اور موٹیویٹیڈ ہو گئی یہ اب سامنے آیا اس نے کابے کی دیوار کی اوپر آکے وہ تمام دھاتیں جو ایک کی تھی اس نے وہ لگا دی وہ دراد پہ وہ لکیر پہ وہ نشان پہ جو میرے مولا کی آمد کا آج تک دنیا کو پتہ دیتی ہے بھائی جنگی مسکرہ سلامت رہے وہ لگاتا گیا اور لگانے کے بعد اس نے مشین ری سے اس کے اوپر پلسٹر کروا اللہ کرے میں سمجھا سکوں اس نے پلسٹر کروایا پلسٹر یہ جملت نصیم صاحب کے غرور اور گھمنٹ بھی نا ایسے پلسٹر کروا کے کابے کی دیوار کو کمر کر کے پیچھے انتظامیہ کی طرف مڑ کے ہس کے کہتا ہے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے بھلایا یہ کام تو میں نے تمہارا کر دیا ان ذمہ داروں نے ہاتھ بانکے کہا ایک بھر پیچھے مڑ کے دیکھ تم ہم پہ ہس رہے دیوار تجھ پہ ہس رہے اللہ اکبر اللہ اکبر ملکہ بولا حیدر 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 تو تم ہم پہ ہس رہے تم ہم پہ بابا جی ایسے وجہ تو میں شیر نہیں پڑھتا میں گال ہونے زیادہ کرتا میری باب سمجھ رہے ہیں مسئلے کا حل بات میں ہوتا ہے تم ہم پہ ہس رہے دیوار تجھ پہ اے میری نیاز جو تو نہیں کٹ کے دیں دے تو ہم پہ ہس رہے اے نوے کے ہو دوسرے پچھوں کٹے پہ تم ہم پہ ہس رہے دیوار ملکہ نہ رہے حیدر حیدر سامین اکرامی جیشن ہے آپ کی مسکر آٹی تو مقصود ہے تم ہم پہ ہس رہے دیوار تجھ پہ ہس رہے پرشان تو نہیں ہوگے سامین اکرامی جیشن ہے بات کریں درار پہ اور اس درار پہ اور بات کریں ارے عزت حسین کی قسم یہ درار نہیں ہے یہ میرے مولا کی آمد کی نشانی ہے درار کعبے کی دیوار میں نہیں منکر کے جگر پہ آگی اب جس نے تیرہ رجب پہ بھی پیر فلک شہر ہو قاظم نہیں مسکرانا قاظم صاحب اس نے اور کیا سلامت نہیں جناب سلامت جس نے تیرہ رجب پہ بھی نہیں مسکرانا جی میں جی میں جی میں اور جی میں جس نے تیرہ رجب پہ بھی نہیں مسکرانا اس نے کہا جانا ہے عزت حسین کی قسم جیسے مجھے یہ یقین یہ بھائی نے نعرہ لگا دیا اب میں اور کیا کروں خدا میرے بس میں ہو میں اپنا پہ دیو تو بار چھوڑا جیسے مجھے یہ یقین ہے نا کہ وہ خدا ایک ہے ویسے مجھے اس بات پہ یقین ہے ایسے ہی اس جملے پہ یقین ہے میرا یقین ہے کہ ان راتوں میں نا یہ زمین پہ جلتی ہوئی کسی ممبتی سے لے کر آسمان پہ ٹم ٹم آتے ہوئے ستاروں تک جو جو بھی چمک رہا ہے نا وہ صرف چمک نہیں رہا وہ منکر علی کا کلیجہ بھی جلا ہے قادم جی میں پہ آ تو ہم پہ ہس رہے تو چادر لا کے بھی ہاتھ نہیں چکے تو واپس پال ہے تری بڑی مہربانی تو ہم پہ ہس رہے دیوار تجھ پہ ہس رہی ہے تو ہم پہ ہس رہے دیوار اچھا 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 توجہو علماء کم اور علماء لکھنو ان کی ایک مدت سے علمی بحث چل رہی ہے اور علمی جنگ کے فائدے ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوتے علماء لکھنو کہتے ہیں کہ مولا علی بادسا کی والدہ گرامی کو دیکھ کر کعبے کی دیوار ہٹ گئی جو بھی یہاں سے بولا انکل جی بڑا شکریہ بڑا شکریہ آپ مجھے واوا کر رہے ہیں میں آپ کو واوا کر رہا ہوں یہ بات تھی میں وہ کہتے ہیں یہ دیوار ہٹ گئی لکھنو والے کہتے ہیں ہمارا نظریہ مختلف ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ کی دیوار ہٹ گئی وہ کہتے ہیں دیوار ہٹ گئی کھڑا ہو جائے وہ بندہ جو کہتا ہے میں نے اپنی چپتے مانے میں جدون دی برد پائیے میں نہیں بولے آج ترکڑا ہو کے باوے تمہیں ویدوں کے میں نہیں بولدہ ہاتھ دلتے رکھے اور شرط یہ ہے کہ اندر دل نہیں ولایت علی دھڑک رہی ہے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کم والے کہتے ہیں دیوار پورے جشن سے بزنی جملہ ہے دیوار ہٹ گئی لکھنو والے کہتے ہیں دیوار پھٹ گئی مجھ سے علماء کم بھی اچھے علماء لکھنو بھی اچھے بابا جی نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں نہ میں ان کی نفی کرتا ہوں میں دونوں فیملیز کو ساتھ ملا کے چلتا ہوں نہ میں کہتا ہوں دیوار ہٹ گئی نہ میں کہتا ہوں صرف دیوار پھٹ گئی میں دونوں فیملیز کو ساتھ لے کے چلتا ہوں میں کہتا ہوں دیوار کچھ ہٹ گئی دیوار کچھ پھٹ گئی آ رکھ میرے سر پہ قرآن علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے پھٹ گئی اللہ اکبر جس حیدر کے معنی آتے ہیں سامین اگرامی ملکے بولو حیدر حیدر چھوڑوں ممبر میں علی سمجھ کے ہت گئی علی کو کون جانت کہوں جو سنا ہوگا علی کو علی کو پتہ ہوگا جو کہتے ہو علی ساکتے ہوگا علی ساکتے ہوگا علی ساکتے ہوگا علی ساکتے ہوگا میں کھٹوں کہا بابا یا جا نہیں چا چا جا کھلو تے رہو ایک تو تسیع کہ تم تو کہتے ہو میں کھٹوں کیا کرما علیو پہلے میں نوہوی دسو اور میں مصرف پہ پڑھدا جملاہ اس پاسو ایخڑے اور میرے پاس کچھ ہوتے ہیں کچھ مین چیزیں ہوتے ہیں جس سے بندہ چپ نہیں بیٹھ سکتا اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کرنٹ کرنٹ ہوتا ہے کرنٹ کرنٹ ہوتا ہے ہیٹر میں لگاؤ کے تو گرمی نکلے گی یہ سی میں لگاؤ کے تو سردی نکلے گی جے بتی آندھی ہوئے تھا کرنٹ ایک ہوتا ہے سامنے سے اس کا ذرف بدل جاتا ہے علی کے فضائل میں بھی کرنٹ ہوتا ہے بارہ نہیں چاچا جی علی کی فضیلت پڑھنے میں بھی کرنٹ ہوتا ہے حلالی صورت و دل تھنڈا ہو جاتا ہے حرامی صورت و دل تھنڈ کے رات ہو جاتا ہے میں چونہ پڑھوں مجھے مجمع کے چہرے دیکھ کے بتائیے گا مصرہ پڑھوں جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا جو ابھی تک رہا خاموش مجھے دیکھ وہ اب بولے گا ارے لب اگر چپ رہے چہروں پہ نصب بولے گا اے اب تو خود کرنے لگی کعبے کی دیوار کلام تو اگر اب بھی نہیں بولا تو تب بولے گا تب بولے گا فیلگے بولو حیدر حیدر فیادر حیدر 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 خون شوزگ گی اب ہلاڈی دے مجan جا شہدی می всёتر عدد کی بولو حیدر شکر مولانا بلال کازمی کے چار مصرے سنیں فرماتے ہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا مجھے وہ عقل کا اندھا چاجے جی یاد تو سی تو میں کلے رہ گئے یا وقت ایک تاریخ خیرات ہونا لیجے چوتھے مصرے تھے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں ہے بیٹھا ہے کوئی مجھ میں چوک ہی گاتا خریدار میرے کے والوں نہ رہے ہیں ہاں جی ہو گئی گل مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نکتہ کتاب یاد ہے نکتہ کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا جی بولے جائے کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا فلک سے فلک سے دمبے کا آنا آخری فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے سار جی آخری چھیل آئینے زندگی باقی ملاقات باقی یا علی مدد میرے مولا آپ تمام ازداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں میرے محترم جناب علی حمزہ صاحب اگلے دو سے تین منٹ میں انفیالہ آپ کے سامنے ہوں گے اور تفصیل سے میرے مولا کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کریں گے میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا ظہور ہوا میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ خانہِ کعبہ میں تشریف لائے کعبے میں تشریف لائے ارے کوسر برس رہی ہے کوئی انتظام کر اور بوند بوند ساکیہ کوسر کے نام کر اے جبرائیل آج میرا احترام کر میں کش کھڑے ہیں پر جمع عباس تھام کر ساکی نہ ہاتھ روک کہ خواہش مزید ہے تیرا رجب ہے آج ملنگوں کی تیرا رجب ہے آج میرے مولا خانہِ کعبہ میں تشریف لائے تین دن کا ظاہرن علی رسول اکرم بیت اللہ میں تشریف لے گئے جا کے میرے آقا نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو بیت اللہ سے باہر لے آئے زندگی باقی ملاقات باقی آخری چھے لائنے میں سلام کر رہا ہوں میرا ابھی تک جشن ایک طرف رکھنا بھئیہ یہ مصرہ ایک طرف رکھنا اور جو دل میں آئے وہ کرنا میں اسی پہ سلام کر کے جا رہا ہوں صرف ایک بر موازنہ کرنا کہ میں نے ابھی تک کیا پڑھا میں نہیں یہ کیا کہا نبی کے ہاتھوں پہ ہیں علی اب یہ منظر کیسا ہے آئے ہیں کعبے سے باہر کعبے سے باہر آئے اور سامنے قطار بندھی ہوئی ہے تمام نبیوں کی پچھلی صرف والے جاگئے گا تمام نبیوں نے دیکھا تمام نبیوں نے ہدھ کھول میرا برا تمام نبیوں نے دیکھا کہ رسول اکرم کے ہاتھوں پہ ہیں علی علم کے شہر نے علم کے در کو اٹھایا ہوا ہے تمام نبیوں نے دیکھا تو منظر کیا تھا بڑا رک رک کے اے وے کیا جے میرے قد سے بڑی بات ہے مصرہ موسم موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے موسم تیرے ظہور کے بہجو موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں آدھے منٹ کے بعد منبر چھوڑ رہا ہوں جس جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ والی نجف ترس فرماتے ہیں تو ہمارے گھر کا چولا روشن ہوتا ہے وہ ضرور بولے جسے نہیں یقین وہ اپنی داد اپنے پاس رکھے مصرائے موسم تیرے ظہور کے سانسوں پر رکھ لیے میں نے جب سے جیشن شروع کیا ہے نا میں تب سے کہہ رہا ہوں مسکراؤ میں تب سے کہہ رہا ہوں نعرے لگاؤ میں تب سے کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ اٹھاؤ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے مثال کے طور پر یہ میرا بڑا بھائی بیٹھا ہے جس کا نام ہے علی حادی اللہ خیر کرے اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے بیٹا پیدا ہوا اس کا سیالکوٹ میں میں تھا اسلام آباد میں میں نے اسلام آباد میں مٹھائیاں بانٹنی شروع کر دی اب وہاں ایک بندہ نے دیکھ کے مجھ سے پوچھا علی اباس تو کیا کر رہا ہے تو اسلام آباد میں کس خوشی میں مٹھائی بانٹ رہا ہے میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ سیالکوٹ میں میرا بھائی ہے اس کے گھر بیٹا پیدا ہوئے وہ حیران ہو گیا خوشی سیالکوٹ میں ہے منائی اسلام آباد میں جا رہی ہے چار دنوں کے بعد وہ سیالکوٹ میں آیا اس نے آتے ساتھ حادی سے کہا کہ یار بیٹا تیرے گھر آیا تھا وہ اسلام آباد میں مٹھائی بانٹ رہا تھا اب حادی کو سن کے جتنی بھی خوشی ہوگی کچھ نہ بھی حادی کر سکا نہ فوراں شکریہ نہ بھی ادا کر سکا تو کم از کم اس بندے کے سامنے حادی اتنا ضرور کہے گا کہ علی عباس کا خوشی منانا بنتا ہے کیونکہ وہ میرا اپنا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسکراؤں اگر تمہارے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر جبرائیل نے عرش پہ جا کے رسول سے کہا بادشاہ علی تو آپ کے گھر میں آئے تھے یہ سیالکوٹ والے کیوں خوشتے اور تیری نسلیں نہیں سمر جائیں گی اگر نبی نے کہہ دیا جبرائیل وہ میرے اپنے ہیں جبرائیل وہ میرے اپنے ہیں میں مصرہ پڑھوں ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے ارے موسم دیرے ظہور کے سامن مسکراتے موسم دیرے ظہور کے ساسوں پہ رکھ لیے نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے پلکوں ہاتھ اٹھا نا پلکوں کے سائے بان بھی راہوں پہ رکھ لیے موسا نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے موسا نے پیر بلچیر موسا قادم موسا نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے نبی کے ہاتھوں پہ علی کو دیکھا تو موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے کیوں اس کی وجہ سن نبیوں نے پوچھا موسیٰ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو نے ہاتھ نگاہوں پہ کیوں رکھے موسیٰ نے اپنے ہاتھ چھوڑ چلیا نگاہوں پہ رکھ لیے بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ اسے